نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی آپ کے واسطے لے کر آ رہے ہیں آج کی سچائی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک منسٹری ہے جس کا نام ہے فولکس خزونت ہے یہ لوگ بورست فودنگ کے چھتر پر کافی کام کر رہے ہیں اور خاص بات بتا رہے ہیں یہاں کا جو منتری ہے شری انتوان ایلیاس جی وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں ایک کامپائی کی شروعات کرنا چاہیے جہاں پر ہمیں بورست فودنگ پر وشیس دھیان دینا چاہیے کارنکہ آج کل اگر ہم ٹھیک سے دیکھے تو بہت ایسی ماتائیں ہیں بہت ایسے عورتیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں بورست فودنگ پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے انتوان ایلیاس جی آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں کارنکہ جو نوجات شیشو یعنی جس کو ہم بیبی کہتے ہیں تو ان کو کم سے کم یہ بورست فودنگ دینا بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھے تو بورست فودنگ بہت کم دیا جا رہا ہے لگ بھگ تین پرتیشت یعنی دری پرسنٹ اور کم بورست فودنگ ماتائیں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور اس کا کارن بہت کچھ ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے منسٹر کی اور سے کہ خوج کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ پہلا چھ مہینہ یعنی ایرستر زیس ماند بورست فودنگ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے اور اس لیے ایک فورمیولا فودنگ کے بارے میں اس سمیں جو کام کارچ کیا جا رہا ہے شریع انتوان ایلیاس جی منسٹر ہونے کے ناتے آگے بتا رہے ہیں کہ ہمیں خاص کر کے جو بلک میں فودنگ بکری ہو رہی ہے تو بلک کے فودنگ کو ہم دھیرے دھیرے کم کر کے اور اس کو انت میں جا کر کے اور ایک دم بند کریں گے آگے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک بورست فودنگ کی بات ہے تو ایک بورست فودنگ ویک بھی لوگ آرمب کیے ہیں اور اس میں خاص کر کے استیختنگ تیر بفوردرنگ فن بورست فودنگ جس کو سٹیبو سی کے نام سے پہچانا گیا ہے اور جانا گیا ہے تو یہ لوگ کا کام یہی رہے گا کہ جنتہ کو یہ لوگ بتائیں جنتہ کو یہ لوگ سمجھائیں کہ بورست فودنگ ایک بچے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے سٹیبو سی کا جو سباپتی ہے شریع شورشین ایلیوت یہ آگے بتا رہے ہیں کہ پرامانیو استیختنگ تیر بفوردرنگ فن بورست فودنگ انسیری نام یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہر ایک چار مہینے پر یا تین مہینے پر عورتوں کو اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دینے کے واسطے فور لیختنگ کے ساتھ ساتھ اور ایسے ہی کچھ عورتوں کو بھی بتایا گیا ہے جہاں شہر میں ریڈی ٹیکس ہے اس کے سامنے عورتوں کو وہاں پر روکا گیا اور جو عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے یا ابھی نئی نئی ماں بنی ہے تو ان کو روک کر کے لوگ انہیں سمجھائیں ہیں کہ دیکھئے بورست فودنگ یعنی جو تھن کا دودھ ہے یعنی چھاتی کا دودھ ہے تو وہ دودھ کتنا زیادہ مہتور رکھتا ہے ایک بچے کے واسطے آگے بھی دیکھا جائے تو انیسیف کے طرف سے بھی یہی خاص بات کی جا رہی ہے کہ ماں کا جو دودھ ہے یہ ایک بچے کے واسطے کتنا ضروری ہے خاص کر کے چھ مہینہ تک اگر آپ اپنے بچوں کو دودھ دے چھاتی کا دودھ دے یعنی بورست فودنگ دے تو آپ کا بچہ بہت ایسی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہ سکتا ہے کارن کی ماں کی دودھ میں جو طاقت ہے وہ کسی اور فودنگ سے آپ طولنا نہیں کر سکتے سلفی فوت جو انیسیف سے ہے تو وہی آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت ایسے پرکار کی خاص فیتامین لے کر کے اور پیدا ہوتے ہیں بلکہ جب ماں کا دودھ انہیں ملتا ہے تو ماں کے دودھ سے ان کا شریر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کے جو بڑھنے کی بات ہے یعنی ان کے خروع پیریود کے واسطے یہ ماں کا دودھ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس لیے بچے کو پہلے چھ مہینہ میں ماں کا دودھ دینا بہت ضروری ہے آج کی سچائے میں دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ منسٹری فن بینلانززاک جس کو ہم چھوٹے روپ میں بیزا کہہ کر پکارتے ہیں یہاں پر بھی بہت ایسی جوڑ طور سے کام کی گئی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ ریجنیل کانفرنس این پوپیلیشن این دیویلپمنٹ یعنی ایر سی پی دی چھوٹے روپ میں پیرو میں یہ لوگ پیش آئے ہیں جہاں پر ایک صبح لگایا گیا ہے خاص کر کے اس کے لیے کہ ہم دیکھیں کاریبیس دیشوں میں جتنی بھی دیش ہے ان تمام دیشوں میں جنتہ کس پرکار جی رہے ہیں وہ لوگ کے رہن سہن انہوں کے کھانا پینا انہوں کی پڑھائی لکھائی اور کاروبار ہر ایک چھتر پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جنتہ کس پرکار سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں بیرو مخراجسی این انتخراجسی بی ایم ای دوارہ یہ کھوچ کی گئی ہے اور یہ کھوچ کے ساتھ لوگ بھی گئے ہیں پیرو میں جہاں پر ایک بہت بڑا صبح میں یہ لوگ بھاگ لی ہے مشیل شولز جو بی ایم ای کے طرف سے گئے ہوئے ہیں جہاں سات سے لے کر کے نو آگست یعنی زیفت اتنیخ آخستس کو یہ بی این کمس لگایا گیا ہے پیرو میں اور یہاں پر بہت ایسی باتیں کی گئی ہے بفولکنگز انتوکلنگ کے بارے میں یعنی کس پرکار ایک انسان خورخاص کر کے ہمارے دیش میں اور ہمارے آس پاس کے دیشوں میں کہ لوگ کس پرکار سے اپنے آپ کو وکاس کرتے ہیں کس پرکار سے لوگ انتوکل کرتے ہیں اپنے آپ کو پڑھائی لکھائی یا کاموں کو دوارہ ہر ایک پرکار سے دیکھا گیا ہے اور اس پر بھی بات کی گئی ہے ارسی پی دے جو ارخانی ساتسی ہے یہ لوگ لاتینس امریکہ میں اور کاریبیس دیشوں میں خاص کر کے کام کر رہے ہیں ابھی ایک بہت بڑا صبح جو لگایا گیا ہے چوبیس سے لے کر کے چھبیس جولائی تک اور یہ کاریبین فورم آن پوپولیشن اس کے نام سے اور اس کے ساتھ یوت انڈیویلپمنٹ ایک صبح بھی ہے جو گیانہ میں لگایا گیا ہے تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ سرنام دیش کی جنتہ کس پرکار سے اپنے آپ کو اور پڑھنے لکھنے میں مجبور کر رہے ہیں کس پرکار سے یہ لوگ اپنے آپ کو انتوکل کر رہے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ ہم جب ایک دیش میں رہتے ہیں تو ہمیں حق ایک پرکار سے کوشش کرنا چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا بہت موقع دے تاکہ ہم کچھ اور زیادہ سیکھ سکے اور زندگی بھر ایک ہی جگہ پر ہم رہے تو نہیں سکتے مشیل شیل جی جو آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک صبح میں ہم دیکھتے ہیں اس کے انت میں کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہے اور ان باتوں کا وشیس کر کے پرینام کیا ہوا ہے اور خاص کر کے ہمارے قریب اس دیشوں کو اگر ہم دیکھیں تو سرینام دیش جو بھاگ لیے ہیں یہ خاص کانفرنسی میں تو اس کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بفولکنگز آن تویکلنگ پر ہم وشیس دھیان دے رہے ہیں اور جہاں تک ہم حق پیدا کر رہے ہیں ان تمام جنتہ کو یعنی ایک دیش میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو حق بھی ہے اور یعنی ادھیکار بھی ہے اور ہر ایک پرکار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ کو جب ادھیکار ہے تو آپ کو بھی کچھ کچھ کام کرنے کا کرتو یہ بھی ہے کہ آپ کام کریں اور دیش کی بھلائی کے واسطے آپ کام کریں اور جنتہ کو آپس میں بھی ایک دوجہ کی مدد بھی کرنا چاہیے یہ تمام باتیں جو کی گئی ہیں خاص کر کے اس دیل خادسی کے دوارہ اس صبح میں جس میں کونسولٹنٹ جولیا تربورغ بھی شامع تھی اور بہت ایسے نوجوانوں کے پرتینی دھی یعنی یغت فرتیخ ورد خرص بھی گئے ہوئے تھے یونائیتڈ نیشنز پوپولیشن فند کے طرف سے اور یہاں پر یہ لوگ بھی کوشش کی ہیں صحیح روپ میں بتانے کے واسطے ہمارے دیش میں کس پرکار سے جنتہ اپنے آپ کو ویکاس کر رہے ہیں آج کی سچائے میں ہم آپ کو بھی آگے بتانے جا رہے ہیں اپری دوستو کہ اوپن بار ورک ٹرانسپورٹ این کومیونکاتسی یعنی او وی تی این سی منترہ لئی دوارہ ہمیں بہت ساری باتیں بتانے کا ادھیکار ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکے کہ اوپن بار ورک کے طرف سے کہاں کہاں پر کیا کام دراصل کیا گیا ہے اسی پرکار بتایا جاتا ہے کہ دالیان فیر پروییکٹ کا جو کام ہے ایک سو تیس کلومیٹر کا راستہ اسفال تیر کرنا یا پھر مرمت کرنا اتیاری اتیاری بلکہ کیا ہے کہ پچھلی سبتاہ میں ایک بہت وشیس کام کیا گیا ہے علاقہ کوموین میں کوموین میں لگ بھگ دو اور آدھا کلومیٹر یعنی ٹوین ہلف کلومیٹر بستراتنگ سویرکسام ہیڈ جو کیا گیا ہے مارین برخ میں یہاں پر سڑک ایک بہت کچھا سڑک تھا جو بارش کے ہونے پر بہت خراب ہو جاتا تھا کہ سکول کے بچے وہاں پر سے گزر نہیں پاتے تھے اور اب یہ راستہ ایک دم سندر بنا دیا گیا ہے اس کو اب بتیخ کر دیا گیا ہے رسورت لیڈر جو ہے الفس کارسونو ان سے پوچھتا اچھ کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ رینو فاتسی اور خاص کر کے یہ سڑک کا بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا کارن کی بہت ایسے راستے ہیں جو جنتہ کے واسطے جو اس آس پاس میں رہتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسے ہی ایک راستہ ہے جس کا نام ہے یولیانا ویخ تو یولیانا ویخ ایک فربنڈنگ سویخ ہے جس کو اسفل تیر کرنا یا فرہرت کرنا بتیخہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا کارن کی یہ ایک بہت ہی مہتوپرن راستہ ہے جب یولیانا ویخ کی بات کی جا رہی ہو تو اس کا خاص ایک مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ جب ہم بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے یہ راستہ ہمارے آس پاس کی جنتہ کے واسطے کیا ضروری ہے یا نہیں اس کو جلد یا یوں ہی کہیے کہ کم سمیے میں فرہرت کرنا الفس کارسونو آگے بتا رہے ہیں کہ جو کام یہاں پر کیا گیا ہے اس راستے کو فرہرت کرنے کے بعد یہ ضروری تھا کارن کی دو اس میں لاخر سکول ہے یعنی خلو سکول ہے اس کے آس پاس میں اور یہی راستہ سے لوگ گزر کر کے اور جاتے ہیں اپنے سکول کی اور اور جب یہاں پر بارش اتیاری ہوتی ہے تو بچے اس سڑک پر چل بھی نہیں سکتے اور یہاں پر برامفیٹس یا گاڑی چلانا تو دور کی بات ہو جاتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے خاص کر کے بچوں کے واسطے یہ تمام کام جو اس فرہردنگز ورکسام ہیرے کے واسطے کیا گیا ہے یہ چوبیس جولائی کو شروع کیا گیا تھا اور آگس کی آٹھ تاریخ کو یہ کام سماپت ہو گیا تھا اور اس کے بعد ترمد اس راستہ کا ادھگھاٹن کیا گیا جبکہ یفان سے امی خراتسی بھی اس کے ایک دن کے بعد منائے گیا ہے شیرمان الفس کارسونو بھی آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے مارین برخ ایک بہت ہی وشیس گاؤں ہے آپ مان لیں کہ یہ ایک شہر ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی مدد کرے تو بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اتحاس کی اور نظر ڈالے تو یہاں پر جو بھی جاوی لوگ آئے ہوئے تھے یافہ شہر سے اور یہ تھا دیش اندونیسیہ سے آج سے کئی سال پہلے لگ بھگ ایک سو اٹھائیس سال پہلے تو یہ لوگوں کو مارین برخ میں وہاں پر بھرتی کیا گیا تھا اور جب یہ لوگ وہاں پر داخل ہوئے تو ان کو اس سائکر پلانتاشس میں کام کرنے کا موقع دیا اور وہاں پر یہ لوگ اپنی زندگی گزارنے کی شروعات کی ہے آس پاس کی جنتہ اس کام سے بہت خوش ہے بتایا بھی جا رہا ہے کارسون و دوارہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں آس پاس میں یہ لوگ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ راستہ اب فرہرت کیا گیا ہے بتیخ کر دیا گیا ہے کارن کی اب یہ مسئیبت نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ شری مرسل پاویرو ریجو ان کا کہنا ہے کہ سن انیس سو اسی سے نئی خمتین تختق سے یہاں پر وے رہتے ہیں اور اب جا کر کے یہ راستہ بنایا گیا ہے ایک ویکتی جو آس پاس میں رہتے ہیں مرسل پاویرو ریجو ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے ہمیں تو خوشی ہے ہی کہ یہ راستہ بنا دیا گیا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوشی ہمیں ہو رہی ہے ان بچوں کے واسطے جو اتنی محنت کر رہے تھے اپنے پڑھائی لکھائی میں اور اگر آپ سکول میں پہنچتے ہیں آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں یا آپ ٹھیک سے دھیام نہیں دے پا رہے ہیں سکول میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور واپس جاتے ہوئے بھی آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہونا چاہیے میلے نہیں ہونا چاہیے جب آپ گھر پر واپس جاتے ہیں آپ ایک اچھے سڑک کے دورہ سکول اور گھر کو آ جا سکے تو یہ کافی اچھی بات ہوگی پریے روز تو ایک بار پھر آپ نے دیکھے ہیں پروگرام سچائی جو یہاں پر سواپت ہونے کو آیا ہے یہی آشا ہے کہ آپ نے پروگرام دیکھیں سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر ضرور آپ کے گھروں میں لے کر آئیں گے ایک وہی خاص پروگرام جس کا نام ہے سچائی جو نچونال انفرماسی انسیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستام کے بشیس مدد سے حملاتے ہیں جس میں دیش کی ساری خبریں اور ساری ضروری باتیں ہم آپ کے گھروں میں لے کر کے آتے ہیں ایک بار پھر ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار ہم پھر آپ سے ملیں گے نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا بشیس کاری کرم سچائی